موسکار اور نیوز باز کے اس خاص شو میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص مہمان سے ملواؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یہ ہوگی آج اتنات کے آپ نے وہ سنسکاری وچن تو سنی ہوں گے جو کل سے سوشل میڈیا پر وارل ہیں اور اس سنسکاری وچن کو وائرل کرنے میں ایک شخص نے بڑی بھومی کا نبھائی اور جسے میں ابھی آپ کو ملواؤں گا ان کا تعرف کچھ اس طرح سے میں کرواؤں گا کہ وہ پچیس سال بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں سرکار میں اتر پردیش سرکار میں فارمر آئی ایس ہیں اور ٹویٹر اکاؤن پر اپنے ٹویٹر پروفائل پر جو ان کا ایک introduction ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے کی آئی ایس ریٹائر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائن اور جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے یوگی سرکار سے سوال پوچھنے پر تین ایف آئی آر کا تمگا پرابت تو میں اب اور زیادہ دیر نہیں کروں گا آپ کو ملوانے میں اور ان کا نام ہے سور پرتاب سنگھ تو سور پرتاب جی آپ کا اس شو میں سواگت ہے اور سور پرتاب جی کا ٹویٹر ایک ایک ٹویٹ جو ہے وہ پن کر رکھی ہے انہوں نے وہ پچھلے سال کی ٹویٹ ہے اور یہ بھی ان کا ایک introduction ہے اور اس میں شاہ جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی تب کی یہ ٹویٹ تھی تب انہوں نے لکھا تھا اور وہ یہ کہتی ہے کہ پچھس سال میں چوون ٹرانسور جب میری صد نیت و نیتیاں نہیں بدل سکے تو ایک ایف آئی آر کیا بدلے گی ستیپکش ہمیشہ ستا پکش پر بھاری پڑتا ہے جائے ہند تو یہ میں نے آپ کا introduction دیا ہے سور پرتاب سنگھ retired is سور پرتاب جی کل جب یہ یہ ٹویٹ آپ نے کیا اور اس ٹویٹ میں ایک ویڈیو سے لگنا تھا اور وہ ویڈیو تھا جس میں مکہ منتری اتر پردیش کے یوگی عادت تینات این آئی جو کی ایک نیوز ایجنسی ہے اس سے بات چیت کر رہے تھے اور وہ لائی فیڈ چل رہی تھی اس میں انہوں نے کچھ اب شبد بھی کہے حالانکہ اب یہ کہا جا رہا ہے اور سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ تو ایک edited ویڈیو تھا فیک ویڈیو تھا اور اس کو پر زور کوشش کی جاری کی اس کی صاحب فورنسک جانچ کرائی جائے گی اور جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چلایا ہے اور جو بھی پترکار ہے جنہوں نے چلایا ان پر کاروائی ہوگی اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جو کی آہ میں یہ کہوں گا یہ بھی نورمل ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کب یہ کیسے لائی فیڈ کو ہی آپ نے ٹویٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ پھر وائرل ہو گیا تب بتائیں اس کے بارے میں ذرا پہلے تو میں نے تو لائی چینل پہ ہی دیکھا این آئی پہ میں دیکھا میں آقا مارننگ میں مجھے سے براوز کرتا ہوں تو میں دیکھا کہا رہے یہ کیا بول دیا اور وہ بول وہ پھر کچھ چینلوں پہ بھی چلا ہو چونکہ لائیو چلتا تھا تو اس کو لائیو کو ایڈٹ تو کوئی کر نہیں سکتا چونکہ ابھی ٹیکنولوجی مجھ لگتا کہ دنیا میں کہیں کوئی ٹیکنولوجی آئی جو لائیو کو ایڈٹ کر سکے لیکن پھر بھی جب میں نے دیکھا مجھے آسچاری چکت ہو گیا تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور ریکارڈ کر کے پھر میں میں نے اس کو کیوٹر پہ ڈالا اور چونکہ مجھے بھی آسچاری ہو رہا تھا کہ ایک اتنے بڑے سمیدھانک پد پہ ایک اتنے بڑے پد پہ جس کو ردیش کے مکھے منتری ہیں اور لوگ ان کو دیش کے بھاوی پردھان منتری کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ان کا آچران ایسے کیسے ہو سکتا کیسے وہ کسی پترکار یا کوئی سامانے بھی اس طرح کی جو ابیوسیو لینگویج ہے اس میں کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں آئی شاک کہ یہ سمبھونیک لوگ بتاتا تو تھے کہ سینئر بیروکیٹس کے ساتھ بھی عبدالتہ کرتے تھے ہیں میٹنگز میں اور تمام اور لوگ کی پرتی بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پر کوئی ساکش نہیں تھا یہ ایک پرمان ایسا ملا جس میں سیتھا جیتا جاتا پرمان تھا یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے اس کو پوسٹ کیا تو اس کے بعد کاؤنٹرز آنے شروع ہو گئے اور پھر ٹریڈس آنے شروع ہو گئی اور یہ یہ سامان میں ہوتا ہے دیکھئے جب جب کوئی کمجور ہوتا ہے اس کو کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ کمجور یا تو گیب اپ کر دیتا ہے لیکن جب کئی سختی شالی ہوتا ہے اس کو رکھتا ہے کہ ہمت ہوگی میРی کو میرے میں نے جو کہا اس کو پرتکار کرنے کی یا میرے پرتیب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اسدھ کرا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی مجھے لگا کہ اس طرح سے پتکار آن تک بھی جاری ہے لائیو فیڈ دو دو چینلز کا برے سب نے دیکھا ہے اور جو لوگ پروڈکشن میں ہیں جو جیسے آپ ہیں چینلز چلاتے ہیں ان کو پتا ہے اور پھر میں نے اس کو زوم ان کر کے اپنی جو میرے ساتھی پروڈکشن والے لوگ ہیں ان کو دیا ان نے زوم ان کر کے اس کو سیکنڈ میں بریک اپ دیا اور اس کی جو کنٹیونٹی ہے اس کو دکھایا کہ بھئی کب سٹرہ بند ہوا کتنے سیکنڈ میں کب جو کیمرہ میں نے اس کو لگا کہ میں سے گلتی ہو گئی کب اس نے اس کو کریک کرنے کوشش کی اسی دوران جو کتنے سیکنڈ میں یہ جو جو بھاسا ہے وہ نکلی موں سے تو وہ سب میں نے دکھایا تھے اس کو کوشش کی پروڈک کرنے کے لیے کب کو ماننے کو تیعہ آگئے نہیں تھا لیکن اپنے بہت ساری جو فیکٹ چیک ایجنسیز ہیں فیکٹ چیک ایجنسیز جو اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ جو بھی ویڈیوز آتے ہیں ان کے بارے میں کتنا جھوٹ ہے وہ فیک ویڈیو ہے یا سچ ہے اس میں کچھ بھی تو یہ ساری ایجنسیز جو یہ کام کر رہی ہیں خاص طور پر آلٹ نیوز اور بھی کوئنٹ کی ویف کو فیک کر کے وہ پروگرام بناتے ہیں وہ خاص طور پر فیکٹ کی ہی جانچ کرتے ہیں خاص طور پر ویڈیو کی فیکٹ کی تو انہوں نے سب نے پایا ہے کہ یہ کہیں سے بھی ایڈیٹیڈ نہیں تھا حالانکہ این آئی نے بعد میں ایک لمبا چوڑا نیا ویڈیو چلایا اور لکھا بھی کہ ہم یہ ریٹرائٹ کر رہے ہیں اور نیا ویڈیو ڈال رہے ہیں اس کے باوجود سرکار یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ ایڈیٹڈ ہے یہ فیک ہے ویڈیو اور ہم کاروائی کریں گے فورنسک جانچ کروائیں گے یہ کہاں تک مناسب لگتا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا آپ کو ابھی بھی دھمکی مل رہی ہے ٹرول کیے جا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں سب سے آج چلی کی بات یہ ہے کہ اس پردیش کے اندھر آج پرتکش کو بھی ساکش دینی کی عزتہ پڑ رہے ہیں جو سامنے سچ دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی کہنا پڑ رہا ہے یہ سچ ہے جبکہ سرکار اس کو جھوٹ کہنے کے لیے تلی ہوئی ہے اور جھوٹ کرنے کے لیے وہ جمین آسمان ایک کیے ہوئے اس کا تمام سوشل میڈیا لگا ہوا ہے بہت ساری ریسورسز لگے ہوئے ہیں اور جو ایجنسی ہے وہ تو کچھ بولی نہیں رہی ہے ایجنسی نے تو اپنے جو ریٹریکٹ والا ٹریٹ جو ٹوٹ کیا تھا کہ لائب جو ویڈیو تھا اس کو ہم نے ریٹریکٹ کر لیا ہے اس سے پروو بھی کر دیا انہوں نے کہ ان سے گلتی ہوئی لیکن اس کو گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے مافی مانگ سکتے ہیں وہ لوگ کہ بھی گلتی ہو گئی ہم سے ہم اس کو واپس لے رہے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے مافی مانگنا سرکار بھی کر سکتی ہے یہ بھی گلتی سے نکل گیا موسی مکہ منتی جی کے اور اس کو میں جو ٹپ پترکار ہیں یا پی کیمرہ میں نے اس سے مافی مانگتا ہوں ایک بڑا ایک نکل کے آگیا اگر بکتی بولتا ہے میں دیکھیں امریکہ میں نو سال رہا ہوں اور کرسینٹی میں جو اپنا جو اپولوجی جو ٹینڈر کرتا ہے اس کو بڑا مانا چاہتا ہے راشپتی کے لیبل تک بھی دیکھیں بڑے بڑے گھٹنائیں ہوئیں اس کیم سے اس میں اپولوجی ٹینڈر کر دیا انہوں نے تینڈر کے خلاف کی طرح آروپ لگا اس نے اپولوجی ٹینڈر کر دیا اور لوگ ان لوگوں نے ماف کر دیا لیکن اس دیش کے اندر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے گلتی کریں گے اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور پھر ڈیفینڈ کرنے کیلئے مکہ منتری کارلے میں صلاحکاروں کی فوج مجھے نہیں پتا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پر کیسے اتنی ڈیپینڈنس ہے ان کے اوپر کہ وہ خاری منیپولیشن منیجمنٹ یہی کام کرتے ہیں اور ساری نیو جی ایجنسی اس پر وہ کیسے ایک جیسے ایک طرح سے پچھلگو بند کے رہ گئی ہیں جو سرکار کہیں گے وہ ہی مانیں گے یہاں تک یہ چینل کے بہت بڑے ایڈیٹر ہیں انہوں نے اس کو اس کو سرکار کو ڈیفینڈ کرنے کوشش کی مجھے دیکھیں جب بڑے عوضے پہ ہیں آپ اور پترکارٹے کا چوتھا اسطمب ہے بڑے بڑے پترکار ہیں آپ لوگوں کو تو سو سمجھ کے آپ کا سمان کرتے ہیں جت کرتے ہیں لوگ آپ لوگوں کو سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ کہیں نہ کہیں تو ایک لائن ڈرو کرنا پڑے گا کہ بھئی جنتہ کے ساتھ جی وزواز گھات نہ کریں میں ہی پوچھنا تھا سنگھ صاحب کی آپ کیا تیار ہیں کہ ایک اور ایف آئی آر آپ پر ہوگی کیا اس کے لئے تیار ہو کیونکہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا اپنے ٹویٹ میں کے پروفائل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صاحب آپ پر تین ایف آئی آر ہو چکی پہلے بات تو یہ بتائیے کہ آپ پر یہ تین ایف آئی آر کن سکمسٹانسز میں ہوئی اور کب ہوئی ہیں اس کے بارے اگر بریفلی بتا سکیں آپ ان تینوں ایف آئی آر پہ کیا یہ تینوں ایف آئی آر یوگی سرکار کے دورانی ہوئی یوگی سرکار کے دورانی ہوئی ہے جو جو پہلی ایف آئی آر وہ ہوئی میں نے پوچھتا اب کورونا کا پرشنہ کورونا پر کیا کیا سرکار کی نو ٹیسٹ نو کورونا پولیسی ہیں چونکہ ٹیسٹ بہت کم ہو رہے تھے کورونا فیل رہا تھا اب ٹیسٹ اتنے کم کیوں کرا رہے ہیں یہ پرشنہ پوچھا تھا ماتر میں نے چیف سیکیٹی سے پوچھا تھا ایڈریس کیا تھا یہ مجھ سے جین جونئر آفیسر ہے انہوں نے ایف آئی آر ڈرز کرا دی میرے ایکلاف کہ آپ تو بھرم پہلا رہے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں یہ ہی بتا دیتے چیز سیکیٹی مجھے کال کر کے کہ سر تھوڑا ریسورس کم ہے کوشش کر رہے ہیں بات قتم ہو جاتی ہے مہین پر اہنکار بس اس کو نکارنے کی کوشش کی گئی اور فائی اردج کر رہے ایکلاف مطلب یہ مانا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ آپ ایک سچائی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ایک خامی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور بلکہ ایک سسٹم میں صدھار لانے کی کوشش کر رہے تاکہ سب کبھلا ہو ایپسلوٹی ایپسلوٹی مجھے تو میں نے تو کہا تھا کیا جلادیکاری وں کو آپ نے ہڑکایا کہ میٹنگ میں کیوں اتنے سیمپل بھیج رہے ہو تو یہ میں نے پرشن پوچھا تھا یہ میری جانکاری میں تھا کہ میٹنگ کے اندر ہڑکایا کیا جلادیکاری ہو اتنے سیمپل ہمارے پر ریسورسز نہیں ہے کیوں بھیج رہے ہو تو اگر کورونا فیل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں انفیکٹ ہو رہے ہیں اسپطال بھر گئے ہیں اور آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو چوئیس کیا آپ کے پاس پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش تو پینڈیمی کو منیجمنٹ میں سب سے اچھا کام کر رہا ہے کیسے کام اچھا کر رہا ہے دوسرا مطلب تھا چائنیز میٹر کا سرکار نے گفت نہ کی کہ ہم اتنے چائنیز میٹر سے ان کا سودی میٹر سے ریپلیش کریں گے جو بیجی کے گھر میں ڈومیسٹک میٹر ہوتے ہیں بیلی کے سرکار کا فیصلہ تھا ہوں انڈیا میں تو جو سودی میٹر بہت کم بنتے ہیں مسئلہ تو امپورٹ ہو رہا ہے چائنہ سا ہی آ رہا ہے سمارٹ میٹر بھی چائنہ سا ہی آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میرے گھر پر چائنیز میٹر لگا ہوا ہے اور اٹیز ورکنگ ویل تو آپ اس کو ریپلیش کرتے ہیں مجھے پتی نہیں ہے میں 34000 روپے پہلے دے چکا ہوں تو میں اپنے کوسٹ پہ کیوں سرکار کر رہا تھا یہ پرشن میں نے پہنچا کیا سرکار کوسٹ بہن کرے گی یا کومن بھوکتہ اس کا کوسٹ بہن کرے گا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بات کہیں نہیں ہے اور آپ نے بھرم فلا دیا لوگوں میں لوگ ریپلیش نہیں کریں گے چائنیز میٹر کو ہم نے کہا بھئی وہی میٹر اگر ہر وقتی دیکھتا ہے اس کو بھی کھلے گا کہ میں کیوں کوسٹ دوں اس لیے کہ میں سوادیشی اور راشتر بادی کے نام پہ میں اپنا دوبارہ کوسٹ بہن کروں تو وائشوٹ ایک کومن کنجیومر سفر یہ میں نے پرشن پہنچا تھا اس میں میری خلاف ہے اور تیسرا مقدہ تھا اس میں ایک مہیلہ ایک بچی کا ریپ ہوا اور ریپ کر کے وہ جمانت پہ چھٹکے آئے روپی ان روپیوں نے اس کی ماں اور بچی کو ٹریکٹر سے کچل کے مار دیا بجار کے اندر اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو جگہ نپراد ہے کیا ہے فائر ڈروج ہوئی اس میں دونوں کو مار دیا روپی نکل کے باہر آگئے تو جمانت کیسا ہوگئی روپیوں پہ بہنچ کی نہیں رکھا سرکشہ کی نہیں پردان کی گئی یہ بچی تھانے سے آ رہی تھی ان کو کچل کے مار دیا تو انہوں نے کہا صاحب یہ تھانے سے نہیں آئے بجار سے آ رہی تھی ایشو کو آپ دیکھیں ایشو کیا تھا کہ جو پیڈیتا ہے اس کی ماں کو مارا گیا تو چل کے ڈروج ہو گیا ایشو کیا ہے کہ کہاں سے آ رہی تھی آپ نے یہ غلط سوچ نہ دی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کیا کرنے کی کوشش در آ رہی ہے سرکار کوئی پر اونگلی میں تو اٹھاؤ نہیں تو یہ حالات ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو آتا ہوں اس بات پر آپ نے شاہد آج ایک خط بھی لکھا ہے مہا مائی مراشترفتی جی کو جس میں آپ نے شاہد آ وہ ٹوٹر پر آپ نے ڈالے ہیں تین پیج کا وہ خط ہے ان خط میں آپ نے شاہد یہ سارے مددوں کا بھی ذکر کیا اور خاص طور پر جس طرح سے آہ یوگی پرشاسن یوگی سرکار کس طرح سے ایک ریونج کی بھاونہ سے یا بدلے کی بھاونہ سے کاروائی کر رہی ہے پترکاروں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس سب چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ آپ کو آج اور آپ نے ذکر کیا ہے اس اپیسوٹ کا بھی جو سنسکاری بول کی بات ہے تو آپ کو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی اور مہا مائیم کو لکھا ہے جس کی کوپی آپ نے نریندر موڈی پردھان منتری کو کی اور عمیت شاہ ہوں منسٹر کو کی ہے میں نے پتر اس لیے لکھا ہے کہ دیکھئے ہمارے پاس چوئیس کیا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایک سنسیبل سی ریجنس ہیں جن کو سمات کی چینتہ ہے جو دیکھتے ہیں کہ اس پردیش کے اندر اگر بیروزگار ہی ہوا ہے اگر وہ اپنی بات اٹھاتا ہے کہ پچھلے چار سال میں ادینیس چینس چیبہ آیوگ جو کلاس 3 کلاس 4 کی بھرتی کرتا ہے اس میں ایک بھی بھرتی کیوں نہیں کی گئی تو اگر وہ سڑک پر اپنی بات کہتا ہے تو اس میں لاتھی ڈنڈے مارتا ہے اس کے خلاف مقدم درس کرتا ہے کوئی پترکار اگر نمک چاول کی بات کرتا ہے کہ لکھتا ہے کہ میڈے میل میں نمک چاول دیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے چالیس لوگوں کے خلاف پترکاروں کے خلاف ہے تمام 300 جو بیروزگار ہیواں ان کے خلاف ہے کرونا میں آپ نے دھائی لاکھ لوگوں کے خلاف ہے کر دیا اس کے بعد اس سے کرونا روپیا آپ نے جو وسولی کر لیا اس کو آپ اپنی اطلب دی بتاتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دو شہ دنڈی کریے آپ لیکن درکا باتا انپر بنائی کہ سرکار سے سوال پوچھنے والوں سے اگر آپ ایف آئی آر ڈرز کریں گے دھمکی دیں گے تو لوگتنطر میں تو سوال پوچھنا بند ہو جائے گا پھر تو آٹوکریسی ہوگی نا لوگتنطر کہاں رہائے رود کو سویکار کرنا چاہیے جی آج انڈین ایکسپریس اخبار نے ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کی ہے وہ اتر پردیش سے متعلق اور تین سال کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے انویسٹیگیشن ریسرچ یہی ہے کہ اٹھارہ کی جنوری سے دوہزار اٹھارہ کی اور دسمبر دوہزار بیس تک کہ انہوں نے آقڑے دیئے ہیں اور اس میں کہا ہے کہ ایک سو بیس جو این ایس اے کے مقدمے ٹھوکے گئے ہیں اس دوران اس میں سے چورانویں مقدموں پر ہائی کوٹ نے لوگر کوٹ نے ہائی کوٹ نے خاص طور پر وہ مقدمے خارج کر دیئے کہ یہ تو معاملہ این ایس اے کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے یہ آپ نے یہ کس بینہ پہ ہی کیا اور یہ بھی پتہ چلا کی ایف آئی آر جو ہے سارے کیسز میں اور بتیس ڈسٹرک کا یہ بات کی بات ہے ایف آئی آر جو ہے وہ لگ بگ ہو بہو وہی وہی شبد شہ وہی وہی تھی تو یہ کیا ایک کسی خاص طور پر سازش تحت خاص کر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں گوہتیا سے ریلیٹڈ تھے اس میں کمینل انسیڈنٹس کے معاملے تھے اور کمینل انسیڈنٹس کے تو سارے معاملے اس میں سارے لوگ جو نسے کے تحت ان پر کاروائی کی گئی وہ سارے سمکھیک سماج سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور یہ ساری انڈین ایکسپریس نے آج ایک ریپورٹ جاری کی ہے یہ کہ بہت سیریس معاملہ آئی ہے سیریس معاملہ اس لیے ہے کہ جو راشتی سرکشہ ادھنیم ہے جیسا اس کا نام ہے کوئی مددہ راشتی سرکشہ سے جڑا ہونا چاہیے سماج میں ایک ویاپک روپ سے کوئی بھے اکرانت بھے فیلانے کا معاملہ ہونا چاہیے کسی وقتی کی یا وقتی کے گروپ کی ایکٹیویٹی سے پورا سماج میں آتنگ پہل گیا آپ سمجھ گئے تب نیسے لگا کرتے تھے ہم لوگ انڈیسٹک میریسٹیٹ رہے ہیں تب اگر پولیس بیچتے جی پانچ کیس تو ایک اپرویو کرتے تھے کہ کیس نہیں بنتا ہے تب ہی جناہ میں اسٹر کو پاور دی گئی اس کو دیکھنے کی پولیس تو کسی کو بھی بند کر سکتی ہے نیسے میں کیونکہ اس میں جمانت نہیں ہے ڈیڑھ مہینے تک اندر رہے گا جیل کے اندر کوئی بات نہیں کرے گا اس سے تو آپ اس کے جو کنسٹیوشن میں جو اس کی اس کی آجادی دی گئی ہے اس کو ابیقتی کی آجادی دی گئی ہے اس کو جیون کی لائف اور لیورٹی کی آرٹیکل ٹوانڈی ون میں آرٹیکل نائنٹین میں جو آ جاتی ہے اس کو چھین رہے ہیں آپ اس کی تو بہت سو سمجھ کے لگانا چاہیے اب آپ دیکھئے اور اس میں سے زیادہ تر جو آرڈرز ہیں وہ ڈی ایم نہیں جاری کی ہوئے ہیں اور آپ چونکہ ڈی ایم بھی رہے اس لیے سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا آپ جی اب ڈی ایم تو چونکہ آپ آرڈی ایم اپنے بیبیق سے نینے نہیں لے رہا ہے لکھنوں سے آرڈر جاتا ہے کہ اینے سے لگا دیجئے اور لگانے سے پہلے گھوشنا ہو جاتی ہے کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس میں اینے سے لگے گا ارے پھر جب تک پہلے ایگزامین نہ ہو کوئی کرمنل ہسٹری ہو اس کی اس نے کوئی آتنگ فیلا ہوئے مجھے لگتا ہے اتنے زیادہ اینے سے لگا کے اور اس کے بعد وہ ساری نرست ہو گئے جن لوگوں کی خلاف مقدمہ ہوا یا اینے سے ہوا انہوں نے تو آتنگ فیلایا ہے نہیں ان میں سے چوران میں لوگ تو بری ہو گئے ایک سو بیس پہ سے چوران میں آتنگ نہیں فیلایا خارج کر دیئے وہ اینے سے کی مقدمہ خارج کر دیئے تو میجیورٹی تو خارج کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جو سرکار کہہ رہی تھی لوگوں نے آتنگ فیلایا وہ نہیں فیلایا آپ نے اینے سے لگا ہے لوگوں میں آتنگ فیلانے کے لیے it is other way round تو یہ کوئی لوگ ٹانسنگ بہت سا تھوڑا ہی ہے بھئی IPC میں تمام دھارہ ہیں ان کے اندر کرنیل ایکٹ میں آپ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن آپ IPC کی دھارہوں میں تو کرتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ مہماری کی دھارہ لگا رہی ہیں epidemic act ہے pandemic act ہے یہ سوال لگا کے اتنا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ میں نے ایک بار لکھا بھی تھا کبھی اتر پردیس FIR پردیش ہے کہ یہاں FIR ہوتی ہر بات پہ اور جو صلاحکار لوگ مکہ منتری کے ان کا تو اسے یہ نکلتا ہے FIR کر دو جرہاں سے کوئی بات ہو جائے FIR کر دو اہنے سے لگا دو اہنے سے لگا دو راسوکہ میں بند کر دے کوئی دنگا ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے آسوکہ لگ رہا ہے اب خود کہہ تو کوئی دنگا نہیں ہوا تو راسوکہ کس بات کا راسوکہ دنگ ہے کہ اس میں لگا کرتا تھا سوال جی جی سوال یہ ہے کہ سنگ صاحب کی ایک آپ چکی ڈی ایم رہے ہیں اور آج کا دور ہے جس میں آپ ڈی ایم کے رول پولیس کا رول بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا فرق آپ پاتے ہیں تب کے پرشاستان میں میں یہ نہیں سرکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ جو بیروکرائٹس ہیں جو آئی پی ایس ہیں آئی ایس ہیں جس پوزیشن پہ آپ بھی رہے ہیں کیا کیا ویلیو سسٹم گوونننس کا سسٹم گوونننس کا موڈل کیا پورا بدل گیا ہے پچھلے سالوں میں یو پی میں ہو یا دیش میں مجھے یاد ہے اور پولیسیا سسٹم اب تھوپا جا رہا ہے ایک طرح سے absolutely پولیس راجی بنانا چاہتے ہو نا کہ ڈنڈے سے چلانا سرکار کو کوئی ورود کرے ڈنڈے سے کچل دو مکہب میں کر دو تو یہ آٹوکریٹک سسٹم بن رہا ہے دیکھئے پہلے بیروکریسی اتنا جھکتی نہیں تھی اس کی ریڈ کی حدی میں دم تھا مجھے یاد ہے ایک چیف سیکرٹی تھے کالیان کشن صاحب میرے چیف سیکرٹی میں مکہ منتری کارل میں جونٹ سیکرٹی تھا مجھے وہ فان کر کے بولتے ہیں کہ اپنے مکہ منتری کو بتا دینا اس جلازی کرے کا ٹرانسپر نہیں ہوگا آج کسی مکہ سیکرٹی کسی عدیگاری کی ہمت ہے جو کہہ دے مکہ منتری سے کہ ٹرانسپر نہیں ہوگا یہ بس ایک دم اولٹ گئی ہے جو نیتا کہہ رہے ہیں وہ چل رہا ہے بیروکریٹس نیتا کے سامنے بھیگی بھیلی بن گیا ہے گلاب بن کے اس کا یشمن بن کے کھڑا ہوئا ہے اس کی ریڈ کی حدی جھکی ہوئی آپ دیکھئے بیروکریٹس کو دیکھیں گے فوٹوگراؤس تمام آپ دیکھیں گے چیپ مجھنے کے سامنے جھکے کھڑے ہوئے کمر مڑ گئی ہے پرماننٹلی مڑ گئی بحصل ہوئی کمر ارے اپنی بات کو اس پستہ سے کہیے مکہ منتری تو یہ تھوڑی تھوڑی چاہتے ہیں کہ آپ گلاب بن کے رہے ہیں کیونکہ آپ میں کمی ہیں کیونکہ آپ میجی سواتھ پورا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک کورسی پہ چپگنا چاہتے ہیں اس لئے آپ جو کر رہے ہیں تو بیبستہ میں آمول چول پروسن ہوا ہے بیروکریٹک ویلیوز گورننس کی ویلیوز سرکار کی ویلیوز انسٹویشنز کی ویلیوز سب میں پتن ہوا احراز ہوا ہے میں نے لکھا ہے آج پتر میں میں نے لکھا ہے چنتہ کا بھی مجھے بھروسہ ہے دیکھئے ہمارے دیش کے سروچ پد پہ راشپدی اس کے مانے مانے پردھا منتری پھر گرہ منتری میں نے سب کو لکھا ہے کہ ہمیں ابھی آپ پہ بھروسہ ہے آپ اترپدیش کو دیکھئے جو باہر سے دکھائی دی رہا وہ سیچ نہیں ہے اندر آکے دیکھئے باہر جو پروجیکٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اے 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 کو میرے ایک جیو بھی لگایا تھا ایک ورش میں ایک کروڑ روپے دیا گیا اور اس سال مجھے پتہ چھلا دو کروڑ دیا گیا اے نہیں تو نیوز ایجنسی ہے یہ کوئی پی آر ایجنسی نہیں ہے نیوز ایجنسی کو نیوز سپلائی کرنا ہے بیچنا ہے نیوز آپ پی آر ایجنسی بن کے رہ گئے وہ پوری جو 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 ایک سنسطح ہے جو جو پترکاریتہ ہے اس سنسطح کا پتن ہو گیا جی جی میں آپ سے یہاں پر ایک سوال پھر سے واپس آتا ہوں کی چونکہ اب یہ سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اس ویڈیو کو متعلق کہ صاحب یہ فیک ہے اور فورنسک جانچ ہوگی اور کاروائی ہوگی تو کیا آپ میں دھوڑا رہا ہوں بلکہ یہ سوال کیا آپ ایک اور فائی آر کے لیے تیار ہیں یوگی پرشیاسن کی طرف سے تیار کیا ہونا ہے بیچ سرکار طاقتور ہے نا میں تو ایک سامانے ویکتی ہوں نا سرکار کی طاقت ہے وہ کچل سکتی ہے سامانے ویکتی کو تو کچل دیں پھر سرکار تو کچل سکتی ہے تین ہے فائی آر رج ہوئی چوتھی کر دیں میری گھر پہ اٹیک بھی کیا گنڈوں نے جب میں نے سرکار کے علوچنہ کی تو سرکار کے پرائیویت گنڈے ہوں گے وہ کیونکہ آج تک گرفتار نہیں ہوئے وہ ٹائفل بندوق لے کے میرے گھر آئے تھے وہ فائی آر رج کیا آج تک کاروائی نہیں یہ دوہجار سترے کی فائی آر ہے تو سرکار کس کو پرچھائی کر رہی ہے مکہ منتری کے منج پہ ایک نامی گرامی گروہ ون ویکتی اپرادی ابھی نندن ہو پاتا ہے تو کیا آپ ایک شکر رہم بتائیے سرکار سے کہ آپ سندکشنڈ دے رہے ہیں اپرادیوں کو آپ کسی سامان ویکتی کی بات نہیں سنتے ہیں وقت فائی آر رج میں تو تھانے گیا ایکچولی کہ آپ میں نے آپ نے فائی آر رجز کی مجھے گرفتر کا لی میں تو آفر کیا تھا میں اپنا بیگ لے کے گیا تھا ایکچولی جب میری تھرڈ فائی آر ہوئی تھی تو میں بیگ لے کے گیا تھا میں سیکنڈ فائی آر میں کہ بھئی میں بیگ لے آیا ہوں اور میری کپڑے رکھیں اس میں آپ مجھے گرفتر کرنے جل بیٹ دیجیں پھر سرکار کو اس سے تنتوشتی ملتی ہے کہ ایک آواز کو دبا کے ان کو ہم لگے گا میں یہ بہت طاقت دکھا دی اور کوچل دیا سوریہ پرطاب سنگھ کو تو کوچلے وہ اس میں کیا کر سکتا ہوں میں ہم آپ کیا کریں گے اب آج ہی تو اٹھا سکتے ہیں تو میں نے اپنے پتر کے ماردھم سے آواز سرکا میں کیند سرکاں تک پہنچانے کوشش کیا کہ ہو سکتا کوئی سن لے ہو سکتا کسی کا جمیر جاگے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سنی جائے گی آپ کی آج جو محول ابھی چل رہا ہے یا کسی کی بھی سنی جا رہی ہے جو کی ایک ریزنیبل بات کر رہا ہے دیکھیں سمیدھان ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارا ڈیموکریسی کا ڈیموکریسی کے اپنے ایک اصول ہیں سمیدھان آج بھی ہے سمیدھان کا اکرمان نہیں ہوا ہے سمیدھان تو آج بھی ہے سمیدھان ایک پد بھی آج بھی ہے تو اگر ہم کو اپنی گوہار لگائیں گے کہیں گے تو سمیدھان اکرمان پد پہ بیٹھے لوگوں کو کہیں گے ہم اس پد کے لیے بھیج رہے ہیں ویکتی کے لیے بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں کر کے آ رہا ہوں یہ یہ ایک ویکتی نے لکھی ہے جو ریٹائر آئیہ صدقاری ایک چٹھی لکھی ہے اس نے اپنے من سے کوئی بات لکھی ہے میں نے ہردے فاڑا ہے اس کے اندر میں نے ہردے کے ادھگار لکھی ہے اپنی سچا ہی لکھی ہے میں نے اس کے اندر میں نے کوئی بناوڑی پر نہیں کوشش کی کوئی بناوڑی پر ناوٹتھ لکھی ہے میں نے اس میں اور ساکش کے ساتھ میں نے دیا ہے بخصد کا ان کے سمجھ میں آ جائے بات کہ نہیں بھئی اس کی پاس سننی چاہیے نہیں تو پھر ایلے بھی میرے پاس راستہ ہے میں ان کو بھی لکھوں گا اسی نوٹ پر کہ آپ جو ہے ویبستہ میں جو خامیہ ہیں وہ اجاگر کرتے رہیں اور اپنی یہ مہم جو ہے وہ چلاتے رہیں اور آپ امید پہ دنیا قائم ہے اور سمیدھانک ڈھاچے اور سمیدھانک مولیوں کی رکشہ کے لیے سب لوگ آگے بڑھیں اس کے لیے تک پر رہیں یہی ہم سب چاہیں گے تاکہ لوگتندر جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑا رہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس پروگرام میں جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ سنگھ ساپ اور آپ اپنی مہم میں یوں ہی جاری رہیں تھانکیو سو مچ فور جوڑنگ اس شو نمشکار نمشکار نمشکار